یہ مسجد منارہ تین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھی یہ ان کا پرانا مکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو برحال اس سے اہلِ بیعتِ اکرام کی سادگی اور دنیا سے بے رقبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنی شانیں دی تھی اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو افتیار نہیں کیا اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے دوسروں کو کھلا دیتے تھے کتنے سابر تھے محمد کے گرانے والے اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں سبحان اللہ وَيُطِعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتی ہیں اور کہتی ہیں اِنَّمَا نُطِعْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ